موسیقی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عزاس میں فل کورٹ ریفرنس ساتھی ججز گکلا عدالتی عملہ اور صحافی شریک نامزہ چیف جسٹس یہیہ افریدی نے کہا اختیارات کی تقسیم کے اصول پر عمل ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت کچھ سیکھا ان کی کمی محسوس کریں گے بینچ میں کئی بار چیف جسٹس سے اختلاف کیا اور انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقع سنا ایٹانی جنرل وقلہ تنظیموں کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خدمات کو خراج تحسین نامزہ چیف جسٹس یہیہ افریدی اور دیگر ججز ذاتی خرچ پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو زہرانہ دیں گے جسٹس یہیہ افریدی کو ہم نہیں سمجھ سکے ان کا لیول ہم سے اوپر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے الویدائی عشائیہ سے خطاب بولے ایک ٹاک شو دیکھا تمام ججز سے متعلق اندازے لگائے جا رہے تھے کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس اور فلاں جج یہ فیصلہ دے گا جسٹس یہیہ افریدی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا کچھ نہیں پتا وہ کیا فیصلہ دیں گے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو بھی فیصلہ دیں گے آئینوں قانون کے مطابق ہوگا ایک اور دن ایک اور ریکارڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی پہلی بار نوے ہزار پوائنٹس کا سنگے میل اگور دورانے ٹریڈنگ ہنڈرڈ انڈیکس میں ہزار پوائنٹس سے زائد کا اضافہ سٹاک مارکٹ اٹھارہ ماہ میں ایک سو پچیس فیصد بڑھ گئی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں بینک آف امریکہ سیکیورٹیز کے زیر احترام فورم میں شرکت معاشی استحکام کی کوششوں پر بات چیت ٹیکس، توانائی، نشکاری اور سرکاری اداروں میں اسلاحات کے عظم کا عیادہ نمائندہ ورڈ بینک سے ملاقات، معاشی بہتری برقرار رکھنے کے لیے مزید کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق محمد اورنگزیب برطانی وزیر سے بھی ملے کلائیمیٹ انویسمنٹ فنڈ میں بارہ کروڑ ڈالرز کے تابوں کا خیر مقدم برطانی کمپنیز کو سرمایہ کاری کی دعوت بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ اور عظمہ خان کی درخواست زمانت منظور اسلام آباد کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے رہائی کا حکم دے دیا علیمہ اور عظمہ خان چار اکتوبر سے تھانہ کوحسار میں درج مقدمے میں گرفتار ہیں میاں والی میں سی ٹی ڈی اور پولس کا ایکشن میاں خیل میں فائرنگ کے تبادے میں دس خوارجی دہشتگرد حلاق حکام کے مطابق دس سے پندرہ دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی زلہ خیبر کی تحصیل جمروت میں ملہ گوری اتھانہ پر دہشتگردوں کا جدید ہتھیار اس حملہ پولس حلقہ ساخب خان شہی جوابی کاروائی کے بعد حملہ ور فرار علاقے میں سرچ آپریشن خیرپور میں اس سیشن کورٹ کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ پیشی پر آنے والے تین افراد جان سے گئے ملزمان فرار ہو گئے پولس کو ذاتی دشمنی کا شبہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادل ہے خیال مریم نواز سے کہا تعلیم آئی ٹی اور زراد کے شعبوں میں تاون کو مزید پروغ دینا چاہتے ہیں بیلجیم کے سفیر نے محولیاتی تبدیلی سے متعلق حکوم پنجاب کے اقدامات کو متاثر کن قرار دیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور فلسطینی صدر محمود عباس کے روس میں ملاقات غزہ کی صورتحال اور امدادی سامان پہنچانے پر تبادل ہے خیال پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راول پنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کے چھے کھلاری ایک سو پچپن رنس پر پاویڈین لوڈ گئے سوچ شکیل کی نصف سینچری کپتان شان مسود چھبیس رزوان پچیس رنس پر آؤٹ ہوئے سائم ایوب انیس عبداللہ شفیق چودہ اور کامران غلام تین رنس پر آسکے انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو سٹھ سٹھ رنس پر آؤٹ ہوئی تھی بہت کچھ بدل گیا ہیڈ کو جیسن گلیسپی اختیارات میں کمی پر ناخوش بولے معاہدے میں لانگ ٹرم پلاننگ کا تیہ پایا تھا لیکن اب معاملات وہ نہیں رہے بوٹ کے حالیہ فیصلوں پر مایوسی ہوئی ایمرجنگ ٹی ٹوائنٹی ایشیا کپ کے سیمی فانلز آج ہوں گے پہلے ناک آؤٹ میچ میں پاکستان شاہینز اور سری لنکا دو بجے مد مقابل ہوں گے دوسرے سیمی فانل میں بھارت اے اور افغانستان اے کی ٹیم اے ٹکرائیں گی سعودی پرو لیگ میں کریم بنزیما کی الاتحاد کے جیت الریاد کو ایک صفر سے ہرا دیا الخلیج نے الواحدہ کو ایک کے مقابلے تین گول سے شکست دی سویز انڈور ٹینس میں سٹیف نوز کی فتوحات جاری دچ کھلاڑی کو ہرا کر کوارٹر فانل میں جگہ بنا لی امریکہ کے بین شلطن نے سرزلنڈ کے سٹین لاس وافرنگا کی چھٹی کر دی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ اور عظمہ خان کی درخواست زمانت منظور اسلام آباد کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے رہائی کا حکم دے دیا علیمہ اور عظمہ خان چار اکتوبر سے تھانا کوہ سال میں درج مقدمے میں گرفتار ہیں میاں والی میں سی ٹی ڈی اور پولس کا ایکشن میاں خیل میں فائرنگ کے تبادے میں دس خوارجی دہشتگرد حلاق حکام کے مطابق دس سے پندرہ دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی ظلہ خیبر کی تحصیل جمروت میں ملہ گوری اتھانا پر دہشتگردوں کا جدید ہتیار اس حملہ پولس حلقہ ساخب خان شہی جوابی کاروائی کے بعد حملہ ور فرار علاقے میں سرچ آپریشن خیرپور میں اس سیشن کورٹ کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ پیشی پر آنے والے تین افراد جان سے گئے ملزمان فرار ہو گئے پولس کو ذاتی دشمنی کا شبہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادل ہے خیال مریم نواز سے کہا تعلیم آئی ٹی اور زراد کے شعبوں میں تاون کو مزید پروغ دینا چاہتے ہیں بیلجیم کے سفیر نے محولیاتی تبدیلی سے مطالق حکوم پنجاب کے اقدامات کو متاثر کن قرار دیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور فلسطینی صدر محمود عباس کے روس میں ملاقات غزہ کی صورتحال اور امدادی سامان پہنچانے پر تبادل ہے خیال پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راول پنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کے چھے کھلاڑی ایک سو پچپن رنس پر پاویڈین لوڈ گئے سوٹ شکیل کی نصف سینچری کپتان شان مسود چھبیس رزوان پچیس رنس پر آؤٹ ہوئے سائم ایوب انیس عبداللہ شفیق چودہ اور کامران غلام تین رنس پر آسکے انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو سٹھ سٹھ رنس پر آؤٹ ہوئی تھی بہت کچھ بدل گیا ہیڈ کو جیسن گلیسپی اختیارات میں کمی پر ناخوش بولے معاہدے میں لانگ ٹرم پلاننگ کا تیہ پایا تھا لیکن اب معاملات وہ نہیں رہے پاکستان میں حالات تیدی سے بدلتے ہیں بورٹ کے حالیہ فیصلوں پر مایوسی ہوئی ایمرجنگ ٹی ٹوائنٹی ایشیا کپ کے سیمی فانلز آج ہوں گے پہلے ناک آؤٹ میچ میں پاکستان شاہینز اور سری لنکا دو بجے مد مقابل ہوں گے دوسرے سمی فانل میں بھارت اے اور افغانستان اے کی ٹیم اے ٹکرائیں گے سعودی پرو لیگ میں کریم بنزیما کی الاتحاد کے جیت الریاد کو ایک صفر سے ہرا دیا الخلیج نے الواحدہ کو ایک کے مقابلے تین گول سے شکست دی سویز انڈور ٹینس میں سٹیف نوز کی فتحات جاری دچ کھلاڑی کو ہرا کر کوارٹ فانل میں جگہ بنا لی امریکہ کے بین شلطن نے سرزلینڈ کے سٹین لاس وافرنگا کی چھٹی کر دی موسیقی 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 موسیقی